جوائن کہہ ہوا ہے سینئر ارکنومک کرسپونڈنٹ ان دی نیوز جا میتا بھیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میتا صاحب یہ کیا نیا اپنا اس مرلے پر الیکشن سے پہلے پہلے ایک نئی اپنا اردو میں کہتا ہے کہ نیا کٹا کھول دیا ہے کہ بھی نیا منی بجٹ آ رہا ہے اور ٹیکس بھی لگا رہا ہے تو کیا اس کی ڈیٹیل ہے سر سر جی تائیک یو ہی بھائی دیکھیں بنیادی طور پر ایشو جی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں ہم اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے ایک ریویو کمپلیٹ کیا اور پاکستان کو سات سو بجیر ڈالرز مل گئے اب اس میں جو چیزیں آئی ایم ایف نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اور پاکستان نے ایگری کی ہیں کہ اگر پاکستان کا ریویو شارٹ فال ہوا چاہے وہ ٹیکس کے اندر شارٹ فال ہو یا نون ٹیکس کے اندر ہو اس کا طریقہ کار یہ انہوں نے تجریز کیا ہے کہ سات سے آٹھ ایسے اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان نے ایگری کی ہوئے ہیں کہ اگر شارٹ فال ہوا تو وہ ان اقدامات کے لیے اپنا شارٹ فال جو ہے اس کو کم کرنے کوش کریں گے کچھ یہ جو اطراز ہیں آپ یہ دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی آر بھی بڑا ماشاءاللہ اور آئی ایف میں زیادہ تکریٹیزم ہے تو جتنے کے اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے انڈریکٹ ایکسز کے اندر ہیں یا میں دولنے کے ریٹ بلانے کی بات کی ہیں یا چی ایسٹی کا ریٹ بلانے کی بات کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادہ ہی ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایس بی یعنی پارٹنرز انڈسکرائن کے ڈریکٹ ایکسز کی بات نہیں کر رہے ہیں انڈریکٹ ایکسز کی بات کر رہے ہیں اور انڈریکٹ ایکسز سے مرات کیا ہے جو غریب پہ بوجھ پڑتا ہے تو اگر شارٹ فال ہوگا تو غریب تیار رہے ہیں کہ ان کے جو پہلے ہی مہنگائی ہے آپ کی دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن کے میں صرف مثال دوں گا آپ کو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ فوٹی فائی پرسنٹ کے لیک بک ہے فوٹی فور پوائنٹ سکس وائف ایکسیکٹلی لارسٹ ویک جو جمعے والے دن جاری ہوتا ہے اس پی آئی اس کے فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیڈ لائن انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے تو ایسے وقت میں جب افرات ذر میں اضافہ ہو رہا ہے اور خاص کرت کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس ٹائم آپ کارمنٹس کی اوپر آپ یعنی چینی کی اوپر اگر قیمت نہ پڑھنے جائے اکومت اس کے اوپر کوئی لیوی لگائے تو مجھے چینی والوں سے کوئی حمدردی نہیں ہے لیکن اگر قیمت کو آپ نے کھلا چھوڑ دینا ہے تو آپ کپڑوں کی قیمت بھی بڑھانے جاتے ہیں اس پر کیا جسٹیفکیشن بنتی ہے کہ آپ اس کے ٹیکسیشن کے دریٹس ہوئے وہ بڑھا دیں تو بنیادی طور پر یہ ساری جو پالیسیز ہیں یہ فلاڈ ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹائلیک ٹیکسز میں اضافہ کرتے ہیں امیروں کی اوپر ٹیکس لگائیں نا نہ اس کے اوپر آئیے مہمات ہیں نہ ہی ایپ بی آر کے جو بہت ہی انٹلیکچولی زبادست لوگ ہیں وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو ساری کی ساری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کے اوپر مزید بوجھ کو جو ہے وہ بڑھا ہے ابھی ابھی میتاب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو پالیسی بھی انہوں نے بنائی ہے یہ انڈائریک ٹیکسز کے نتیجے میں چیزیں آئیں گی تو یہ جو پاکستان میں ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں نائن پائنٹ فور ٹریلین کی جو اب ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کتنا فیصد انڈائریک ٹیکس ہے اور کتنا فیصد ڈائریک ٹیکس ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا اگر ڈائریک ٹیکس بہت کم ہے تو یہ تو پھر ایف بی آر کی کیا ایفٹ ہوئی ہے تو لوگ خود ہی دے دیتے ہیں یہ تو ایڈ سورس آ جاتے ہیں پیسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ اب ویڈولڈنگ ٹیکسز کو اگر ڈائریک ٹیکسز کہتے ہیں تو میں ان کو ڈائریک ٹیکسز نہیں کہتا ویڈولڈنگ جو ہے وہ سارے کے سارے انڈائریک ٹیکسز ہے اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس ٹائم ایٹی فائیو سے ایٹی ایٹ پرسنٹ انڈائریک ٹیکسز ہیں اور وہ سارے کے سارے جی ایس ٹی کی صورت میں ویڈولڈنگ ٹیکسز کی صورت میں اور ایفی ڈی کی صورت میں جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں جو ٹیک ٹیکسز ہیں وہ آپ کے تقریباً دف سے پدرہ پسنٹ کے درمیان جو ہے وہ کھڑے ہیں تو اس پہ آپ تو اس پہ ایف بی آر کی آپ انکمز دیکھیں ان کے ایسٹ دیکھیں جی جی وہ جو امیر تفقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانے میں اٹھارٹیز بھی اور آئی ایم ایف بی آف اس کے اندر شامل ہے اس طرف نہیں بڑھ رہے اب اگر شارٹ فال ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ انڈائریک ٹیکسز کو مزید پڑھا دیا جائے گا اگر ویڈولڈنگ کو نکال لیا جائے تو پھر 60% کی ریشو جو ہے وہ تقریباً بنتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویڈولڈنگ کو ہم نہیں نکال سکتے ہیں ویڈولڈنگ انڈریکٹ ٹیکسز ہیں آپ اگر ان کو شامل کریں تو پھر تو انڈریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت زیادہ ہے اس میں امیتاب صاحب اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ساری ایف بی آر کی جو ایمپائر انہوں نے کھڑی کیے یہ دس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس کلیٹ کرنے کے لیے ان کے ساری افرٹ ہوتی ہے تو یہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ پھر اگر اتنی بڑا ایف بی آر بنایا ہے انہوں نے اور اربو روپے کی ساری یہ ایک ایمپائر ہے اس کو اس کام کے لیے رکھا ہے سر جی آپ دس پندرہ پرسنٹ ٹیکس کلیٹ کریں بس دیکھیں ایک بات آپ زیادہ میں رکھیں یہ جو ٹیکس ایفرٹ سر یہ بیسکلی اگر ایفید ہولڈنگ کی اوپر بھی کوئی ایکس جمع کروا رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ٹیکنالوجی کا اگر استعمال کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیمرا لگائے ہوئے ہیں اسلام باد پہ تو خاصل جاتا ہے سیف سیٹی کے پروجیکٹ کے اندر تو وہ پورا جو ہے نا وہ اگر آپ کسی کو کریں اس کو سگنل کو تو آپ پہ آ جائے گا آپ کے موبائل کے اندر ہی اس پہ فائن لگا ہوا آ جائے گا تو بنیادی طور پہ اس سے مراجعہ نہیں ہے کہ ایف بی آر کی اس کے اندر ایفرٹ نہیں ہے ایف بی آر کی ایفرٹ موجود ہے لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ریٹس بلانے کی طرف جا رہے ہیں براؤلنگ آف ٹیکس بیس کی طرف نہیں جا رہے وہ سیکٹر جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں اس سیکٹر کو لانے کی ضرورت ہے اور خاص کر ٹیک ٹیکس کے اندر جو ہے ان کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ جس کی جتنی انکم ہے وہ ٹیکس اس کے لیے استعمال ہو اب یہ ملک میں چونکہ الڈی کرنا دہ رہی ہے الڈی کرنا سے مراجعہ ہے کہ آپ اندر ایک ٹیکس کے لیے ٹیکس جمعہ کریں اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں غریبوں کی فلاو بے بلک میں خرچ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ غریبوں سے ٹیکس لیں اور اس ملک کی ایلیٹ کی ایشیوں کے لیے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ اٹھی کنگا جو ہے اس کو پیرا ٹائپ شیفٹ کی ضرورت ہے اور بڑی بیل تھاٹ آؤٹ سٹریٹیجی کی ضرورت ہے تو آپ سمجھتے ہیں اپنا یہ تو پھر بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ مہتب صاحب یہ اب اب کل کل پٹسوں کی بات ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری اور آئی میف نے ریپورٹ دیے کہ یہ جو 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 ایکنومک گروت ہے وہ بہتر سمت میں جا رہی ہے اور اس کے جو ایکنومک گروت کے ریٹس ہیں وہ بھی ٹو پرسنٹ ٹو پینٹ فائف پرسنٹ تک ہمیں ملیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے تو ہمارے پرفارمنٹ سے خوش نظر آ رہے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے انیلائز کریں کہ اس سال کی جو گروت کی پروجیکشن ہے آئی میف کی وہ ٹو پرسنٹ ہے پاکستان کی جو پاپولیشن گروت ہے وہ ٹو پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ ہماری جو نیٹ پر پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی ٹو فورٹی میلین سے زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ کم از کم پانچ سے چھ پرسنٹ کی گروت چاہیے اور کنسسٹنٹی پانچ سے دس سال کے لیے چاہیے اگر ہم اپنے ملک میں غربت کا میں کمی اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنا جاتے ہیں یہ جو دو پرسنٹ کی گروت ہے آپ اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ اس ملک میں انفلیشن کتنی ہے انفلیشن ہیڈ لائن انفلیشن تھریٹی پرسنٹ ہے جس کو سی پی آئی کی انفلیشن کہتے ہیں اور ایس پی آئی کوئی فورٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ تو بلکل جو اہرہ میں آپ کو بتاؤں یہ دو پرسنٹ کی گروت بلکل انسفیشنٹ ہے اس طرح کی گروت اور اس طرح کی ہائر انفلیشن کے نتیجے میں غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی اس گروت سے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے سال نیگٹیو گروت تھی اس سال سلائٹی پازیٹیو ہو جائی گی لیکن یہ وہ گروت کا لیول ہے جس کی نتیجے میں نہ تو بیرزکاری میں کمی ہوگی اور نہ ہی غربت میں کمی ہوگی ہوگا کیا چھوٹی موٹی تو کوالٹی جابز بائی کی جابز پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے اچھی کوالٹی والی پڑے لکھوں لوگوں کے لیے جابز پیدا نہیں ہوگا اس میں مہتب صاحب اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ ورلڈ بینک کا جو یہ کہنا ہے ان کی کچھ دن پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کا اکنومک موڈل ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہا وہ فیل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی ہمارے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں جو ایف بی آر سمیت سارے اسلامباد میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ بھئی اس موڈل کو چینج کریں وہ لوگوں کے لیے اس ملک کی بہتریے کے لیے آگے بڑھیں وہ تو مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں سیم چیزیں چل رہی ہیں دجھے سے آپ نے کہا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن ایک بات میں آپ بتا ہوں ویل تھارٹ آؤٹ سٹیٹیجی کی ضرورت ہے اس ملک میں اس ٹائم ہمارے آپ اندازہ لگائیں نا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہماری جو ٹیکس جیڈی پی ریشو ہے وہ کوئی آر ساڑ یا آر نو پرسنٹ میں کھڑی ہے اور ہماری ایکس پرڈیچرز جیڈی پی ریشو جو ہم خرچہ کرتے ہیں وہ تقریباً بائیس سے چوبیس پرسنٹ کے لگ بگ کھڑا ہے تو ڈبل سے زیادہ ہے ہمارا خرچہ یہ ایسے ہی ہے کہ میری انکم سو روپیہ ہو اور میرے اخراجات دو سو سے زیادہ ہو تو یہ کیسے چلے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں یا اپنی آمدن کو برانے کی کوشش کریں تو اس سلسل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے ہی ایف سی ہے یہ ایک اچھی کوشش ہے ویل کوارڈنیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ پوائنٹ سکورنگ سے ہم نکلیں اپنی سیول سرورس ریفارمز کی طرف جائیں الیکشنز ہو سٹیبلیٹی ہو اس ملک کے اندر تین سے پانچ سال یہ جو لیٹ پولنگ اور گرانے اور برانے والی بات ہے اس سے ہم نکلیں ایکانومی کی اوپر توجہ دیں ایکانومک گروت کی اوپر توجہ دیں اگلے دو سے تین سال تو مشکل ہوں گے لیکن اگر یہ چیزیں پری ریکوزٹس پوری ہوں تو اس کے بعد پاکستانیوں کی زنگی میں بیٹری آ سکتی ہے لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ صرف اور کام کوئی نہ کرنا یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور پاکستان کو اس ٹائم انویسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہمیں سمودھ سیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ امام اپنی سیلن سرویس کی فارمز کریں جو اس ٹائم سب سے زیادہ اپنے بارے میں سوچتی ہے صحیح چونکہ انسرٹینٹی میں ہوتا کہ انسرٹینٹی میں ہر انسان اپنے بارے میں سوچنے چیزوں کر رہے ہیں تو ملک کے بارے میں اور کلیکٹیو چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اس طرح سے تو کمپنی بھی نہیں چلتی ہم ملک سے جانے کی کوئی شکل ہے چھوٹے سے دکان بھی پارڈائم شیف کی ضرورت ہے جی بلکل میتاب صاحب اس سے تو چھوٹے سے دکان بھی نہیں چلے گی بہت شکریہ آپ کا میتاب ایدر ناظرین سینئر اکناومک کرسپونڈنٹ آیا اسلامباد میں دنیو سنگر بڑی اہم گاجو کہیں ہمارے میں دنیو سنگر بڑی اہم گاجو کہیں